اور چیئرمن سینٹ کے خلاف اپوزیشن کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے ذراعہ کے مطابق اجلاس میں نون لیگ کے سینٹر سپیر سابر شاہ کی دل خرامی ہو گئی سابر شاہ نے کہا کہ چیئرمن سینٹ کو ہٹانے پر ہمیں پہلے بریف نہیں کیا گیا ہمیں آتے ہی کہہ دیا گیا کہ ریکوزیشن پر دستخط کر دیں اسی پر بات کرتے ہیں فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم ویسے چونکہ چونسٹ پوزیشن الائنس کے سینٹر کے ممبرز ہیں لیکن جو دستخط ہوئے ہیں وہ صرف 38 لوگوں نہیں کیے ہیں کیا اسی وجہ سے تو یہ تل خلامی اور سارا ماجرہ نہیں ہوا جی بالکل کئی ایسے سینٹر سے موسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بارہ آپ پوچھ رہے تھے کہ چیئرمن سینٹر سادر سنجرانی کو ہٹانے کی آخر وجہ کیا ہے اور ہم سے کیوں دستخط کرائے جا رہے ہیں موسلم لیگ نون کے سینٹر سیر سادر شاہ ہیں انہوں نے استفسار کیا اپنے وہاں پر موجود سینٹر سے کہ چیئرمن سینٹر گوشانے پر ہمیں پہلے بریس کیوں نہیں کیا گیا جس کا جواب دیا مصدق ملک نے کہ یہ پارٹی قیادر کا فیصلہ ہے اور انہی کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جس پر سیر سادر شاہ نے غصے میں کہا کہ آپ میری بات کی نفی کرنے والے کون ہوتے ہیں میں پارٹی کا سینئر ہوں اور میری پارٹی کیسے لئے بڑی قربانیاں ہیں جس پر مصدق ملک نے انہیں کہا آپ اونٹی آباز میں بات نہ کریں آبازہ ان کا بیٹھ بچوٹ اکرا دیا گیا لیکن ہمارے ذرہ یہ بتا رہے ہیں کہ سادر شاہ جو ہیں اس کے بعد وہ اجلاس سو کر باہر آگئے اسی طرح کے رحمان ملک بھی جب اجلاس کے لئے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تیئرمن سیلیج کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے جس پر شہری رحمان کا جانا تھا کہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے بعد ازہ مصدق مصدق نباز کھوکر کی جانب سے بھی شہری رحمان کے موقع کی تائید بھی اور رحمان ملک نے کہا کہ سامر سم ہمیں سہلے بتانا چاہیے تھا یہ رولی کہانی ہے اختلافات سامنے آئے ہیں آج اپوزیشن کے اجلاس میں بہت شکریہ آپ کا فاہیم اختر